لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت دنوں سے مولا علی کے اقوال کا ذکر آپ سے نہیں ہو سکا آئیے چند ایک اقوال آپ سے ذکر کرتا ہوں میں ان کا تعلق زندگی کے ایک بہت ضروری چیز سے ہے جسے ہم کہتے ہیں امید حضرت علی کرم اللہ وجہو ارشاد فرماتے ہیں کہ فضول امیدیں باندھنا انسان کی بصیرت کو اندھا کر دیتا ہے وہ دور دیکھ نہیں پاتا پریکٹیکل لائف میں پیچھے رہ جاتا ہے وہ جو فضول سی امیدیں باندھتا ہے جن کا ریالیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یہتنی خوبصورت اور پیاری بات ہے کہ آپ دیکھیں نا وہ لوگ جو خیالی دنیا میں مگن رہتے ہیں اس میں ایک چیز ہے خیالی زنا اس پر بھی میں نے آپ پہ پہلے بات کی تھی وہ جو خیالی زنا کرتے ہیں ان کو لذت اس سے ملتی ہے کہ وہ پریکٹیکل لائف سے بہت دور ایک خیالوں کی دنیا میں رہ کر اپنی شہوت کی خواہش کو پورا کرتے ہیں تو یہ جو خیالی زنا ہے یا خیالات کی دنیا میں گم رہنا اور خیالات کی دنیا میں تانے بانے بننا یہ ساری فضول امیدیں ہیں ان کو باننے سے صرف وقت آیا ہوتا اور انسان ریالیٹی سے بہت دور زندگی گزارتا ہے تو سکسس بہت مشکل ہو جاتی ہے اسے شخص کے لئے تو اس خوبصورت سی بات کو مولا علی نے اس پیارے انداز میں بیان کہے کہ فضول امیدیں ماننا انسان کی اس چیز کو اندھا کر دیتا ہے جس کو کہتے ہیں ارزو میں چشم بصیرت اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ بے قراری سے نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں ہیں اور آدمی کی سب امیدیں پوری ہونے والی نہیں بہت پیاری بات ہے اگر پلو سے باندھ رونا اس کو کہ جنت تو ہے نہیں نا میرا بھائی دنیا ہے بعض امیدیں پوری ہوتی ہیں اور بعض نہیں ہوتی ہیں بس یوں ہی زندگی کا سفر چلتا رہتا ہے پھر فرماتے ہیں کہ نا اندیش کو اس کی جھوٹی امیدیں دھوکے میں ڈالتی ہیں پس اس سے نیک کام چھوٹ جاتے ہیں تو وہ نیک کام چھوڑ بیٹھتا ہے اور اپنی اسی خیالی دنیا میں مگن رہتا ہے اسی طرح فرمایا کہ دیکھو برا قصب قصب حرام ہے یعنی بری کمائی کیا ہے حرام کا کمانا اور بری صفت کیا ہے لمبی امیدیں باندھنا اور بری غزہ یتیموں کے مال کو چکھنا ہے اسی طرح فرمایا دیکھو بہت سے لوگ جھوٹی امیدوں کے دھوکے میں آ کر آمال سالحہ کو ضائع کر دیتے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ لمبی امیدیں آخرت کو بھولاتی ہیں کیونکہ انسان دنیا میں مگن ہو جاتا ہے پھر ان امیدوں کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے تو فرمایا دیکھو لمبی امیدیں آخرت کو بھولاتی ہیں اور خواہشات کا اتباع حق سے روکتا ہے اس لئے آپ دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں جو علم والے ہیں مولانا ہیں مولوی ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن امیدیں لگا کے جب بیٹھ جاتے ہیں نا دنیا سے تو ان امیدوں کو پورا کرنے کے چکر میں حق نہیں بیان کرتے حق نہیں بیان کرتے کیونکہ پھر ان کی روزی روٹی پر لات پڑتی ہے وہ جہاں سے پیسے آتے ہیں نا وہاں پر لات پڑتی ہے حق بیان کرنے والے کو تو لاتیں پڑتی ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم حق بھی بیان کرو اور کوئی گالی نہ دے جب لوگ گالیاں دیتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم نے کچھ حق بیان کر دیا ہے جو کسی کو کڑوا گزرا ہے کہ تھے استاد تھے وہ بیان کرتے تھے کہ بھائی دیکھو ہمارے پاس ایک مولوی آیا کہ ان لگا کہ یار تم جو بیان کرتے ہو نا تو کوئی گالی دیتا ہے اور کوئی خوش ہوتا ہے ہم جب بیان کرتے پینتیس سال گزر گئے مجال ہے جو کوئی ناراض ہوا ہو تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو تم نے کبھی پینتیس سال میں حق بیان نہیں کیا ہوگا نا حق بیان نہ کرو تو کوئی ناراض نہیں ہوتا جہاں حق بیان ہوتا ہے وہاں پھر تکلیف ہوتی ہے تو دیکھو یہ چیزیں جو ہے نا انسان کے لیے بڑی آسان ہوتی ہیں کہہ دینا کہ بھائی یہ فضائل عامال ہیں یہ کر لو وہ کر لو یہ کسی کو موری نہیں لگتی لیکن جہاں حق بیان ہوتا ہے وہ چپتا ہے کڑوا لگتا ہے کیونکہ پھر وہاں ظلم چھوڑنا پڑتا ہے نا حضرت علی کررم اللہ وجو فرماتے ہیں کہ دیکھو جس چیز کی امید نہ ہو اس کے لیے بنسبت اس کے جس کی امید ہو زیادہ تر قریب ہونا چاہیے پھر فرماتے ہیں دیکھو اللہ تعالی نے تمہارے لیے دین اسلام کو مقرر فرمایا ہے اور اس پاک دین کے احکام آسان رکھے ہیں سہل رکھے ہیں اور اس کے حامی اور مددگار لوگوں کو اس کے مخالفوں پر فتح اور منصور فرمایا ہے اسی طرح فرمایا اپنی تمام امیدیں صرف اللہ کی ذات سے وابستہ رکھ اس کے سوا کسی شخص سے کوئی امید نہ رکھ جو شخص اللہ کے سوا کسی کی آس امید رکھتا ہے وہ ضرور ناکام ہوتا ہے اس پر مجھے ایک بات یاد آتی ہے کسی دانہ شخص نے کہا کہ دیکھو بھائی جب تم لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے ہو تو پھر ان سے امیدیں نہ رکھو تم نیک کام کرو اپنا فرض سمجھ کے اور اس پر امید کوئی نہیں رکھو اگر تمہارے ساتھ بھلائی ہو گئی تو ٹھیک ہے اللہ کو منظور تا تمہارے ساتھ انہوں نے امید کوئی نہیں رکھی تھی تو اچھے کام کرو اپنا فرض سمجھ کے اور امیدیں نہ لگاؤ لوگوں سے امید صرف اللہ کی ذات سے لگاؤ کہ امیدوں کا پورے کرنے والا صرف اللہ ہے اسی طرح مولا علی فرماتے ہیں کہ دیکھو جو شخص نیکی کا طلبگار ہونا وہ آخر ایک دن اسے پا لیتا ہے اور جو شر پر غالب آ جائے وہ ضرور کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ چند اور باتیں تھیں امید کے زمن میں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا انشاءاللہ تعالی زندگی باقی تو کچھ اور باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغِ